انشاءاللہ شاہ کتریباً سارے آٹھ بیسے مناقب کی جائے گی سوہ آٹھ بیسے بہت نوائشہ سوہ آٹھ بیسے دوسری ملیس کا انعقاب دیا جائے گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے اسی جوشو خروش کے ساتھ تشریف لائیں آپ کے خصوصی مقردی کا فرصہ تعالی ہوگا انشاءاللہ اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشارل نور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشجور عند اللہ اثنان عشر شہر في کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرور ذلك الدین القیم فلا تزلموا فيهم وانفسكم وقاتل المشركین کافة كما يقاتلونكم کافة واعلموا ان اللہ مع المتقین وقال اللہ تعالی واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق وقال اللہ تعالی اَلِلَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةً حضرات علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیو بیارے وچھے فراہدین اسلام جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے ظاہر ہے کہ اسلام اسی چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کترہ اور آپ نے بلا کمکاس انڈیمنیشٹ اسے امت تک تہنچا جائے اب آپ سوال کریں گے کہ نبی پر کون سی چیز ہوتی ہے جو چیز آپ نے بلا کمکاس امت تک پہنچا جائے ایک حدیث پر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھئے بات ثابت ہو جاتی ہے حدیث اس طرح وعنیم ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قد ترکت فیکم شیئین لن تفلوا بعدہما کتاب اللہ والسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوز رواو الحاکم فی المستدرک کی کتاب لئے حدرت امام حاکم اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک امام حاکم کتاب القیم کے اندر آئے جہاں انہوں نے تیم کا چرتر بادہ آئے وہاں یہ روایط موجود ہے اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جب تک میں بیٹھ تخریم دیکھ لے تب تک مراک و مراکرم کی موبائل سے بات کر رہا ہوں موبائل یہاں بات حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی اور جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی وہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے اس طرح لازم ملزوم ہے کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کی میرے پاس خوز کے اوپر آ جائیں پتہ یہ چلا کہ آپ کے اوپر یہی دونوں چیزیں اتری تھیں اور یہی دونوں چیزیں آپ بلا کم و کاس امت کو دے گئے ہیں اور امت جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہے تو کسی کا نام بیدار ہے شریعت مکمل ہو جانے کے بعد کچھ کم کرنا پر زیادہ کرنا دیٹس کارڈ بیدار ہے کسی کا نام بیدار ہے اور یہ رکھتا پیش نظر ہو جانا کہ نبی پر دیل مکمل ہوا ہے اگر وہ یاد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والی کسی شخصیت کے احوال سے حالات سے مسائل سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے تو در حقیقت وہ دین اسلام کے کامل ہونے کا حقیدہ نہیں رہتا ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو اب یہ آئیتے کلیمہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے کائنات تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد بارا ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد بارا ہے ان میں سے چار حرام کے مہینے منہا اربعہ تن روم اربعہ من سکور اور حرام مانے حرام تو چار مہینے ان بارہ مہینوں میں حرام کے مہینے ان میں سے ایک محرم اس کا مطلب اس کی غرمت اس کی عظمت پہلے ہی سے اللہ نے مقرر کر دیا ظاہر ہے کہ اس کی غرمت جب پہلے سے متعین ہے اللہ نے مقرر کر دیئے اس کی عظمت پہلے سے اللہ نے متعین کر دیئے تو اب اگر اس مہینے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ حادثہ شریعت نہیں بنے بڑے گا اور اس حادثے کا اس مہینے سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا حادثہ ہوگا مگر اس سے شریعت نہیں بنے گا اس سے کوئی شریعت تعلق نہیں ہوگا حضرت امام مالک کا قولیہ آگا رہا ہے جسے امام شاکی بھی رحمت اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم فَلَقْ فَمَعْلَمْ يَقُنِ إِسْلَامُ فَمَعْلَمْ يَقُنْ يَوْمَيْدِمْ دِينًا لَا يَقُونُ الْيَوْمَ دِينًا اتنی اچھی بات کہی ہے حضرت امام مالک نے کہ نبی کے زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین نہیں ملے اتنی عظیم بات ہے فرصت دورہ کون يَقُولُ الْإِمَامُ مَالِكُ رحمت اللہ فَمَعْلَمْ يَقُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَقُونُ يَوْمَدِينًا نبی کے زمانے میں اس وقت کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو بات دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد دین نہیں بن سکتا یہ مہینہ جی چل رہا ہے محرم کا اتفاق سے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی پر دین مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر کوئی واقعہ علمہ ہوتے ہیں مسلمہ کی یہ عجیب حالت ہے کہ جو واقعہ دین سے تعمق نہیں رکھتا تھا اسی کو مکمل دین سمجھنے اور دین کا سب سے بڑا جز اسی کو مانگ کہ اگر اس کو نتسلیم کیا جائے تو مسلمانی نہیں یہ اگر کیا اسی صاحب نے بیان کیا دو بھائی محرم کے مہینے میں وہ علم لے کر چل رہے تھے راستے میں اصر کی ازان ہوگئی ایک بھائی نمازی تھے اتنا اہم کام چھوڑ کر کے یہ محرم کا جو علم ہے وہ چھوڑ کر کے اس کو پکرنا کتنا بڑا سواب کا کام ہے اور اسلام کا کتنا بڑا روح ہے اس کو چھوڑ تک نماز پڑھنے جا رہا ہے یعنی اس معاملے کو وہ سچے مسلمان کی گردن شاہر سے چھپ جاتے اور جب اس کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو الزام یہ آیت کیا جاتا ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت مل انہیں حضرت حسین رضی تعالیٰ سے قد یہ نبی کے نواس سے نفت کر حالا کی میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت حسین سے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے دلیل یہ حدیث پر وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی حسن سے اور حسین رضی اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ومن افض اور ان دونوں کی تعلق سے جو آدمی اپنے قیم کینہ رکھ ہے در حقیقت کو مجھ سے کینہ رکھ ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے تناظر میں کیا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ شریعت پر چلنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حدیث حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے کینہ رکھ سکتا ہے نفرت کر سکتا قطع نہیں یہ سراسل ایک الزام ہے یہاں تک کہ حدیث حسین رضی اللہ تعالی انہو اور حدیث حسن رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے حدیث حسین خدور سے جس جنت میں سارے نوجوان ہی جائیں گے ہاں داری میں ہوگی موچھے نہیں ہوں گی سارے سارے عجرت اور عمرت ہوں گے اور بہت خوبصورت بنا کر جائیں گے آج تو آدمی کی تصویر بچپن میں کچھ رہتے ہیں جوانی میں کچھ رہتے ہیں اور جوانی کے بعد آدمی میں تین میں لگا رہتے ہیں وہ چاہتا یہ ہے کہ جوانی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھو کہاں رکھتا ہے شہر نے اچھی بات یہ کہ ہوں پریشاں کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج ہوں پریشاں کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج میرا بچپن کھا گئی میری جوانی کھا گئی بچپن کی تشریر دیکھو ایک بلگوث سا ایک خوبصورت سا ایک بچہ ہے جوانی میں بھی بس آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے کبھی کنگے سے کھل رہا ہے کبھی آئینے سے کبھی کریم سے کبھی کورڈر سے کبھی لباس نجا چیزوں سے کھل کری اور جب جوانی آگے بڑھ جاتی ہے تو آگری پیچھے گھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روک کر رکھتی نہیں ادھیر امرو میں کچھ حالت ہو جاتی ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے بیٹ بڑھ جاتا ہے نجانے کیا چیز ہیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر اس کے یہ ہے ایک انسانی زندگی تعلیمیاں انسانی زندگی جمع رہے ہیں اور ہر انسان کو تمام پر رہے سکتے لیکن جنت میں کسی اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا جو غیاء وہ ہمیشہ جوان جو نیمت ملی کبھی چھینی نہیں آئے گی اور کبھی موت نہیں آئے یا کب قدم نجانی کن کن چیزوں کا خوف لگا جنت حاصل کر لو کامیاد ہی گھل گئے وہاں روز ریزر ماتے گی اجر ہوں گے امر ہوں گے تو جتنے جائیں سن نوجوان گئیں چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں اور ہمیشہ جو ایک بڑی آتی اللہ کے رسول میرے دعا فرمانے میں جنت میں چلی جاؤں اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ مزاق فرماتے جو فرمایا مزاق مزاق اور مزاق میں فرق ہوتا ہے مزاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے لیکن مزاق جو ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا نبی سامنے والا ایک خوشگوار احساس کرتا ہے ایک خوشگوار سی مسرب کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کو برا نہیں رکھتا اور کہنے والے جھوٹ نہیں رکھتا نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ پوچھ رہیے بڑھیا جنت میں جائے گی تو سمجھ لے بڑھیا جنت میں نہیں جائے اللہ رسول بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی میں کیسے جنت کے اندر جاؤ اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشار صلی اللہ اللہ کی بندی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بڑھاتے کی حالت بنے جائے گا سارے کے سارے لوگ نوجوان تاخل ہوں گے عجرت اور عمرت چاہے گو ماں چاہے سوال یہ کہ سب نوجوان تاخل ہوئے تو حضرت حسن نوجوان آنے جنت سرطار ہوں گے اس کا کیا مطلب یہ کیا خصوصیت جواب اس کا یہ ہے کہ ان نوجوان کے سرطار ہوں گے جو جو جوانی میں مرے اور اللہ تبار و تعالی کے دید کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے حق کے اوپر اس دنیا سے ہوئے تو ایسے تمام نوجوان جو فی سبیل اللہ مارے گئے اللہ کی راہ میں مارے گئے ایسے تمام نوجوان کے سردار حضرت حسن اور حسین حضرت حسن اور حسین کے فضیلت کو ان دونوں احادیث سزائی آئے اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضرت حسین رضی تعالیٰ سے نفرت کر سکتا ہے ہاں محبت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کہیں دونوں جیسے کوئی ایسائی یہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت 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 مانتی مگر تم جس طریقے سے مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے طریقہ جس مختلف طریقہ مانتے ہو مانتے ہو جس طریقے مانتے ہو تو جس طریقے سے تم ان کو مان رہے اس طریقے سمجھ کچھ لوگوں پر یہ انظام کے لوگ عیمہ کو نہیں مانتے ہو کیوں نہیں مانتے ہو عیمہ کا احترام اور ان کی تعظیم ضروری انہوں نے بڑی محنت کی ہیں شریعت کے باپ میں مسائل کو استخراج میں ایسے ایسے مسائل آ جاتے تھے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہو تھی اس کی وضاحت نہیں ہو تھی لیکن عیمہ اکرام نے انہی حدیثوں کو سام پہ رکھ بڑی مہت ایک نکتہ بتا رہا رہا ہمارے روکتر صاحب نے کی اسی پر نکتہ یاد اسلام ہو جاتے تو رمی جمار کرتے وقت شیطان کو کنکری مارتے ہو کافی بلکت ہوتی کچھ لوگ گرتے ہو پر جاتے رمی جمار کرتے وقت بہت تقلیف ہوتی ہے تو سعودی حکومت نے دو تین فلور بنانے کہہ جاتے کچھ لوگ نیچے سے رمی کر شیطان کو کنکری مارتے کچھ لوگ فرس فلور سے کچھ لوگ سکنڈ فلور سے کچھ لوگ تھٹ فلور سے اب یہ مسئلہ سعودی گورنمت نے جب وہاں تو علماء کے سامنے دارت تو تمام علماء نے یہ کہہ دیا یہ درست نہیں فلور کے اوپر سے فرس فلور کے اوپر سے سکنڈ فلور فلور کو اوپر سے رمی دمار کرنا کھینان کو کنکری مار رہا درست نہیں اس میں اللہ رحم فرمائے حضرت ابن باز رحم اللہ کا مفتی سعود دیا انہوں نے کہا کہ یہ فلور سے بنانا جائز تا کہ دلوم انہوں دی دیکھو کیسی پیاری حدیث 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 قوان انہیں جوائج قال اخبار امو زبیری انہ ابا حرین رسی اللہ تعالی قال رأیت النبی صلی اللہ علی وسلم رواح مسلم رحم اللہ اس حدیث کو کتاب الحج کے اندر لائیں یہ حدیث حضرت ابن باز نکیش کہ رابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی 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 اللہ 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 رسول نے زندگی میں صرف ایک حج کی آگیا اب حج کے بارے میں آپ کے ساتھ بتا رہے تھے اور جملوں میں ایک طریقے کی تلخی آگئی تلخی بلکل بجائے تلخی بلکل بجائے ایک بات دیکھو کہ یہ سارے احکام ان کو ہم بجا لانے کے یہ بڑی کوشش کرتے ہیں مہنتیں کرتے ہیں پیسہ بھی خلچ کرتے ہیں مگر ہمارے ہم دسکر اور طریقہ لیا مسئلہ میں کہتا ہوں کہ ایک شہر کے مسلمانوں کے چرم کو جمع کر لیا جائے اور کو سارے 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 اللہ سارے لیا آل خلچ حرب خلچ دی دیکھ آتے اور بہن ہے وہ نانے شدینہ کو ترس رہی ہے مہتاج ہے غریب ہے فقیر ہے لیکن بھائی کو اس کی غریبی اور اس کی تنگ دستی کا کوئی احساس نہ لیکن حسان حد کرنی کے طرح ہے کسی شاعر نے بہت اچھا تھا ہے چار دن سے پڑوسی ہے پھونکھا پڑا سید ساہاں کبارہ مدینہ جلے کہتے ہیں مسلمان آج مظلوم ہیں جگہ جگہ زلیلوں پا رہے ہیں ارے زلط و خواری کا بیس اور زلط و خواری کی بنیاد تو آپ نے خود فرام کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین کے بیٹریس فرما چار عمرے تھے اور آپ کا حج حج احرام تھا حج احرام تو کوئی اجازت دی ہے آپ کا حج حج احرام تھا اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور چار عمرے کیے اس حج کے اندر آپ نے جو شیطان کا کنکری باری ہے وہ موٹنی پر سوار ہو کر کے حضرت ان کے بعض نے اسی حدیث سے اس نظر کرتے ہوئے کہا کہ نبی نے جو رمی جبار کیا ہے شیطان کا کنکری باری ہے وہ سواری کے عمر سے کی ہے تو زمین سے بھی رمی جبار کر سکتے ہو اور سواری پر سے بھی یہ سواری پر سے رمی جبار کرتا ہے اور تمام علماء نے اس وقت کو تسلیم کیا اور ہر ایک انہیں اپنی رائے اس کے حق میں نہیں بھی سوچ کر دیا تاکہ فلور اگر بنا دیئے جائے حج ایک آسانی پر فلور پر سے بھی اگر یہ جمع ہوتا ہے تو عیم اکرام کا افترام علماء کا افترام ہمارے نزدیک ہے اور وہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ وہ شریعت میں اپر کام کی محنت کرتے ہیں مسائل کا حل کرتے ہیں اس قفتہ یہ جب پہنچا سکوائے دیا گیا کہ سلطل زریعہ شریعت انگاہ میں ضروری ہے کہ اس قبر محاسم انتقل کر دیا گیا قبر کھوتی ہے جو کچھ ملے ہتی بہایا وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر اس کو تقل کر دیا گیا اور اس کے اوپر مقام پر آیا جب قبر محاسم انتقل کر دیا اس کے طرح ہے ہاں ایمہ کو ہم کس طرح نیمان میں جس طرح الزام دینے والے مانکو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد بھی نبی کی بات کو ایک پر افرت دیا جائے ایمہ کی بات کو یہ ہی آ جائے ہم ہم کس طرح ہم کس طرح ہم کس طرح بند کے نماغ اس طرح پڑھتے تھے جس اُن کے نانا پڑھتے تھے روہ دوس طرح پڑھتے تھے جس اُن کے نانا رکھتے تھے زکاة اس طرح دے تھی جس اُن کے نانا دے تھی ہم کس طریقے سے نکل پڑھے وہ ایک چیز کو انہوں نے حق سمجھا نکل پڑھے اور مظلو مانا شہادت اُن کی امجھ میں یہ تو حضرت حسین رضی عزید محمد محمد یہ تو جس نہیں مانگا مگر جس طریقے سے تو محمد میں تو اُن کے محمد تازیہ بنانا ماتم کرنا ابھی دیکھئے ماتم کرنے کی انجازت اس وجہ سے نہیں تو نبی نے مانا فرمائے دلیل دلیل یہ جس طریق ہے معنی عبداللہ رضی اللہ تعالیم قارق انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَقَوَيْ خُدُودَ وَشَقَّ الْجُنُوبَ وَدْعَابِدَ بَنْ شَاہِنِيهِ اے امام بخاری فی کتا بھی جنائے حضرت امام بخاری فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال جنادے کا چیتر جانا ہوں آئے حضرت امام بخاری فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء کرمایا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں اور سے لَيْسَ مِنَّا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کے اوپر تماجہ مارے آج کل کے عورتیں بلکل جاہیل ہوتی ہیں جن کو شریعت وغیرہ کی باتیں معلوم نہیں ہوتی یہ توبہ کرتے ہیں گالوں کے اوپر تماجہ مار مارا کیا ہوتی تو جائز نہیں ہے مَلَّتَ مَلْخُدُودَ جو آدمی گالوں کے اوپر تماجہ مارے وَشَقْقَلْجَوْءُ اور سینہ ٹھوپی کرے کپڑے کو پھاٹ آرے وَدَعْدَعْدَعْجَاہِلِيَا اور جاہیلیت کی پکار پکارے ان تمام کیوں تماجہ کیا ہے سینہ ٹھوپی شہروں کے رو کر تماجہ مارنا گریبان کو چاک کرنا جاہیلیت کی پکار پکارنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی میں فرمایا وہ آدمی جو ان چیزوں ہاں کرنا بیان کرنا فضائی اور منافر بیان کر کے سینہ ٹھوپی کرنا نیاہت یہ جاہیلیت کا ٹامہ ہے نیاہت یہ جاہیلیت کا ٹامہ ہے وَإِنَّنَّاِحَا نوحہ کرنے والی عورت یا مرد بھی ہو ادامہ تک جب مر جائے وَلَقْتُمْ اور توبہ نہیں کیا ہے اس نے تو نوحہ کرنے والی عورت اور مرد کے اون پر یہ گناہ ہے سزا اس کی یہ ہے کہ قطع اللہ عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قطع اللہ عورت فیابی من قطیران تو تارپول کا لباس اللہ اس کے لئے کار دے گا تو تارپول کا لباس بہرہ کے جانے پر آتے ہیں اور درام اللہ عورت یا آگ کے شونے کی زیرہ پہلا دینا ہے کہ اس کو اتنا مردہ نوحہ کرنا اب ظاہر ہے چونکہ حدیث میں نوحہ کی اور باطن کی سینہ ٹھوپی کی بہین کی ممانک ہے لہذا ہم وہ نہیں کرتے ہیں اب ہم یہ نہ کریں کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں محبت کا یہ طریقہ خود ساختہ محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا جی محبت کسی سے کیسے کیا ہے ہمارے خود ساختہ محبت کے طریقے شریعت میں چلے مارے نہیں ہیں جیسے بعض غیر مسلمینے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں یہ جیوہت کے آگے ہیں اچھا جہاں یہ سب کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جیوہت کے آگے ہیں اچھا نہیں ہے جانور قوضوا کرنا اس کا گوشت کھانا درست نہیں ہے یہ آپ دھرم سے کہہ رہے ہیں کام مارے خواہش خواہش میں کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ دھرم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں چکو گئے اس لیے کہ دھرم کو اجازت دے کریں جی دھرم اجازت دے کریں جی دھرم اجازت دے کریں وہ صرف قرآن حقیق نہیں انہیں آگے تمام مزاریب کے کتابوں یہ بتاتے ہیں آدمی اپنی اقل سے یہ بھی کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھا ہے شاستہ بتاتا ہے یہ کہ یہ کہ شلوپ میں نے لکھا اس کے اندر لکھا ہے یا شاستر یہ دھیموت سرج ہے اس میں اس اس پریدے کی غیر محصول پریدے میں تبلید کی جاتے ہیں کہ آدمی دھرمیاں ہوتا چلا جاتے ہیں اس کو جب کوئی بات آتی ہے اب وہ حوص کو محبت کہتے ہیں کسی لڑکی کو کسی نے پسند کر لیا تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے محبت ہوگی تو اب کیا کرنا تو اب اس میں تعلیم دینے والے ہوگیں کہ بے بیٹا تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ تو کرتا ہے یہ نہیں تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے جبکہ کسی نے مضحب کی کتاب میں کام کا آنا کاتی جاتے ہیں اس لیے کہ انسان کے عقل متعین نہیں کر سکتے ہیں کسی چیز کو کیا چیز صحیح ہے اچھی بلک ہے اکل مجھے جبکہ جبکہ وہ پہل سے شادی نہ کرتا ہے اس لڑکی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ پڑا مارا نہیں ہے جس کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کے بیشتر اپنی زندگی کو لاتا ہے اکلی یہ کہتا ہے لیکن شاہد نہیں کہتا ہے بہن سے شادی کرتا ہے حرام ہے حرام ہے جہاں محرمات پر خاص کرتا ہے بہن سے شادی حرام کرتا ہے اکلی یہ کہتا ہے بھی مقابل دوسری آئی کیوں کہ یہ لڑکی جو اپنے بھائی کے ساتھ بھائی بھائی ہے اور بھائی اس کے اخلاق و آداز سے اچھی کرنا آقی بھائی یہاں نا اسے شادی کر لینا دوسری ایسی لڑکی جس کے مزاد سے وہ بھائی ہے لانے سے ہو سکتا ہے تو آقلی یہ کہتا ہے بھائی سے شادی کرتا ہے اگر یہ کہتا ہے کہ دین جو کہے آدمی وحی کرتا جائے اس سے تو پورے معاشین کا مزاد ہی بھی کر جائے گا ہر آدمی اپنے دین سے کرنے لگے کوئی بات تو تو قانون قانون ہی نے رہ جائے گا کہ آپ کسی ملک میں قانون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آدمی جو جائے تھے بیسیف انڈیش لیڈر اور ہائی سکون کے اندر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا عنوان تھا رولز آف دے رول سڑک کے قوانی ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ سڑک کے قوانی میں بکتے ہیں بتایا کہ ایک صاحب چلے جا رہے ہیں اور اپنی چھڑی کو کبھی وہ ٹیک کے اور کبھی وہ چاروں طرف گھوماتے میں چل رہے ہیں ایک آدمی جو پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا کہ جناب چھڑی تیکنے کے لیے ہوتی ہے سہارا لینے کے لیے ہوتی ہے آدمی اس کو چاروں طرف گھوماتے میں چل رہے ہیں تو وہ آدمی تن کر کہنے لگا صحیح آئیے کہنا میں آزاد ہمڑ کا آزاد بھارتی ہے وہ ناغرک ہوں مجھے آزادی ہے میں جس طریقے پہ چاہوں چلوں جس طریقے پہ چاہوں بھی شریع استعمال کروں اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آزاد بھارت کے آزاد ناغرک ہیں اور آپ کو شریع کو استعمال کرنے کی پوری اجابت ہے مگر یہ آزادی آپ کی وہاں خط نہ ہو جاتی ہے جہاں سے تیری ناغ شروع ہوتی ہے آپ کیا رکھتے ہیں آپ کو قطع کی اجازت نہیں رکھتا آپ کیا آزادی کا فضافہ کہ آپ میری ناغ کے اوپر اپنی خری کا کونہ لگا گیا مار گیا تو آپ کی آزادی وہاں خط ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناغ شروع ہوتی ہے اگر ہر آدمی کوئی اجازت بھی جائے کہ وہ کام کارنہ ہو جائے فالش سے عمل کرنے لگے تب تو کہیں کوئی قانون رہی نہیں جائے گا انہیں تو جنگل ہو جائے گا جہاں ہر جانور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے پھر انسان اور جانور میں فقط کیا ہے کوئی بتائیں گا یحشاست بیدیموت وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں انسانوں کے لئے لقصان ہے کس چیز کے لئے لقصان کے لئے یہاں آدمی بات نہیں ہے آدمی مجبور ہے ریسپونسبل ہے کہ وہ کل کی بات نہ مانتے لئے قوانی ہے مسلمان آدم کے کتاب و سلسلسل وہ اپنے مرضی کو بھی سکتے ہیں ایسا کرنے تو ایسا ہو جائے اجازت جائے ہیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کے لئے کتاب و سلسلت اجازت دیتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کتاب و سلسلت جدارے میں رہنا ہے ہاں اگر آپ کتاب و سلسلت کا خلابہ اپنی گفر سے مدان پھینے پھر آپ کو اجازت ہے تو آپ جو جائے گا لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ وہی کچھ کرنا ہے جس کی اب مسلمان کی جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر نوخہ کیا جاتا ہے سینہ کو بھی کیا جاتی ہے اور تازیہ تازیہ بنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تازیہ کیا ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھا حضرت حسین سے محبت کا یہ مطلب ہے تو یہ بتائیے کہ حضرت حسین نے کیا اپنے نانا کی اس پریدے سے شبی بھائی اور باداروں میں لے کر بھرمے اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین نے جب اپنے نانا کی شبی نہیں بھائی اور اس پر چاہا بھی نہیں چاہے اس کو لے کر چاہا بھر پھرے نہیں حضرت حسین سے محبت کا وہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ طریقہ تمہارے دل کا اعجاد کیا ہوا ہے اس کا محبت حسین اور محبت حسن سے کوئی طاقت نہیں ہے حسین نے جب یہ نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا ہی طریقہ محبت کا طریقہ آپ کو خود ساتھا ہے آپ کو اجادت نہیں ہے کہ محبت کے طریقہ آپ خود اجادت کریں محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا لے اللہ کہنا آپ اس سے محبت کریں یہ کہا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّهُ طَلِّ اللَّهِ مومن وہ ہیں جو اللہ سے سب سے قادم محبت کرتے ہیں اب مومن پریشان ہے محبت کے ہوئے کسی آدمی دیکھنا ہوں نہیں ارے میں کوئی لڑکا کسی سے لڑکی سے محبت کرتا ہے ہی بھی سے محبت کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے وہ چیز مرہ ہی ہوتی ہے سین ہوتی ہے چیز دکھائے لئے اب اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے تو تم سب سے قادم مجھ سے محبت کرو سوال یہ ہے کہ میں نے مجھے دیکھا نہیں مجھ سے محبت کیسے کروں یہ سوال پر رہا ہوں اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ مجھ سے محبت کیا ایک طریقہ تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا نا ٹھیک ہے تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اب میں کہہ رہا مجھ سے محبت کرو تم مجھ سے محبت کیا ایک طریقہ میں بتا کرو وہی طریقہ چلائے مجتمع ہوگا توہیب کہتا جا بتایے گا اللہ روح قل ان كنتم تحبون اللہ کہلے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اعتباد نہیں ہے فتبعون ایمان اعتباد کرو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں او تو تم میری اعتباد کرو وہ یقین رسول سے رسول کے راستے پر یا رسول کی محبت کرنا چاہتے ہیں اور رسول کے راستے پر جتنا ہٹنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہوتی کمی ہوتی تلیہ ہے گویا اللہ تمہارا کو تعالیٰ محبت کا میریار مطلع ملدولمی کرائی کریں میریار مطلع اقصد رسول کی تلیہ ایسے ہی جو معلوم ہوا کہ اللہ تمہارا کو تعالیٰ سے محبت کا ایک ہی تلیہ ہے رسول کی اعتباد تو حسین سے محبت کا بھی ایک تلیہ یہ ہے کی آنگی اگر حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ممیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباد رسول کی جتنی اعتباد کرے گا ان کی اعتباد آنا محبت کا طریقہ یہ مطلع ہے اس لیے محبت کا طریقہ اللہ بتائے اللہ نے بتائے کہ اب اس سے محبت کا طریقہ یہ ہے میرے ربی کی اعتباد ہو حسین سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دائرہ نے جو پچھ کیا اس طریقے کو عمل بھی لاؤ اس طریقے کو بتائے لاؤ یہ ہی حسین سے محبت کا طریقہ اپنی قرب سے محبت کا کوئی طریقہ ہی جات کر لینا یہ صحیح رہی ہے مظلو مانا شہادت نہیں یہ شہادت کس قسم کی بلکل مظلو مانا شہادت مظلو مانا شہادت لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک حق و باطل کا مہینکہ تھا تو اس سے ایک بہت بہت بڑی خرابی لازم گلتی ہے کیا اگر اس کو کہہ گیا جائے کہ یہ مارک ہے حق و باطل تھا حق و باطل تھا رائطا یہ کہہ تراث اللہ چاہیے حیث لیس کی بہت 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 بدopers وان تبری خرابہ رضی اللہ تعلیم جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتصقوو سببہ صلی اللہ لاتصقوو سببہ صلی اللہ فاللیب نفسی بھیدی لو انہا احدكم انفرقام اқلاقہ تین صحابان ما اگر کرو متحدد ولا نفسد حضرت امام مسلم صدیس پر کوئی سے کتاب الفضائی حضرت امور ارہا فرماتے ہیں کہ ابھی اکنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے صحابہ کا برا حضامت کوئی ایسی بات ان کے حق میں تمہاری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو ان کی تنکیس ہو ان کی حضرت لوں پر حرف آئے کوئی ایسا کلیوان زبان سے نہیں گانا میرے صحابہ کے بارے ہیں اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ پر میری جان ہے جو صحابی نہیں ہے صحابہ کے علاوہ کوئی ہے اگر کوئی اہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک سیر یا آدھا سیر غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا یہ ہے مقام صحابہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کلیوان نکالنا ایسی بات کرنا جس سے شاہد صحابہ کرام کی تنکیس جھلکے جس سے صحابہ کرام کی توہین اور احانت کا شبہ ہو تو ایسے کلیوان نکالنا جس سے نہیں کہا جاتا جاتا ہے میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آنکھ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک سیر یا آنکھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا یہ ہے میرے ایک صحابی کا مقام ترس منجھا ہے اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کوپا جانے کے لئے تیار ہوئے تقریباً تین سو صحابہ کرام شبان بھائی مہار آرہے ہیں ان سے زیادہ موجود ہیں تین سو سے زائد شہابہ کرام موجود ہیں کوئی ان کے ساتھ نہیں جائے یہاں تک کی حضرتیں عبداللہ ابی عمد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں البدائے بارے کے ہائے گیر تک حافظ مادو کیلے میں کثیر میں یکھا ہے کربلا کا یہ پورا بار کیا سو سال کے بعد تائر تحریب میں آیا گیا اس سے پہلے واقعے کربلا کو کسی نے لکھا نہیں تھا سو سال کے بعد اس باتے وہ کلم بند کیا گیا اور کلم بند کرنے والا بارش ہی کٹر شہر تائر ہے کہ وہ جو کچھ دل میں اس کے آیا اس نے کربلا کی کاریخ کے نام سے ہر رکھو یاروشی اسے اندر لکھا 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 ہے اب وہ مخلط دیئے کہ آپ مقبر بخیر اردو میں نہیں موجود ہے اور اردو میں نہیں موجود ہے آپ داکھا کہیں کہ یہ سو سال کے بعد تھی گئی ظاہر ہے کہ ایک واقعہ اردو میں نہیں ہو چکا اس کے سو سال کے بعد اگر وہ اس واقعہ وہ اکھا جاتا دنیا بھرکی غلط یہ ہو سکتی ارے آدمی کسی واقعے کے کے ساتھ موجود ہو اس واقعے کو بند کرنے کے لئے غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے یہ واقعہ وہ سو سال کے بعد اس نے کلم بند کیا ہے آپ اندازہ لگائیہ کی کتنی غلطی ہو سکتی ہیں جہاں تک اس واتحے کا معاملہ ہے میں اس لئے دور سرسلی نہیں واقعہ آپ کو سامنے باہر کرنے کا اس لئے کہ قرآن حکیم نے لکھنے والوں کے تعلق سکتی ہے اور بیان کرنے والوں کے تعلق سکتی ہے اصول بتایا کہ آدمی تاریخ بیان کرے کوئی واقعہ بیان کرے تاریخ لکھے واقعہ لکھے تو ایک مات کو ہمیشہ پیشے نظر رکھے قرآن حکیم نے وہ تعبت دی ہے کیا ہوئے اے ہمارے حبید اے ہمارے نبی جنال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم کے دولوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ حق کے ساتھ ایک میں لگا ہے آدم کے دولوں بیٹے کون حابیل اور قابیل دولوں میں اللہ علیہ وسلم ایک کی قربانی قابل ہوگی ایک کی قربانی قابل نہیں ہوگی نیت ٹھیک میں ہی اس نے کیلئے یہ بچی کی پتائے کہنا کہ قربانیوں کا فیصلہ نیت کی عمر ہوتا ہے پچاسوں فکر نے آیا کہ اگر ریعہ کی ہے تو ان سے کچھ سواب نہیں لگا رہی اس میں کہ اللہ کے پاس پہنچ 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 حسین علیہ وسلم دیکھے ارے وہ نہیں قربانی قربانی قابل نہیں اور یہاں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ بیانتی ہے حق یعنی truth ہر خوابیہ اس واقعے کا سچا ہونا ہے آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیانتی ہے گویا اللہ نے کسی واقعے کو لکھنے کے لیے کسی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آدمی جسی واقعہ بیان کرے واقعہ لکھے تو سچا ہی وہاں سے نہ جانے دیں آج کتنے بہت رشید ہیں جو تاریشی حقائق کو توڑ مرور کر کے مسخ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا وہاں کوئی چیز تھی کہتے نہیں تھی وہاں کوئی چیز نہیں تھی کہتے گی تھی ظاہر ہے کہ تاریخ کے ساتھ خطرنا قسم کی پتہ رہتی ہے اور جو لوگ اپنی تاریخ سے کر جاتے ہیں ماضی سے کر جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے آدمی کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے جڑا رہے ہیں آدمی تاریخ سے اپنے ماضی سے جڑا رہے ہیں ظاہر ہے کہ تاریخ سے جب جڑا رہے ہیں اے ہمارے رسول آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سچ شکران کرتے ہیں کوئی واقعہ لیکن سچ شکران کرتے ہیں کوئی واقعہ لکھیں صحیح لکھیں اس بات کو پیشنے میں بہت سارے زورت ہیں بہت سارے لکھت نہیں کرتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کا احتمال کرتے ہیں اب جیسے یہی ہے کربلا کے واقعے کے اوپر جو غلط فہمیوں کے ملس انڈرسکینڈنس کے بہت سارے غبار خیرے ہوئے تھے بہت سارے بہت سارے بہت سارے مہربان میں آئے اور انہوں نے اس واقعے کے اوپر سے وہ دمیز پر بھی حکا دیئے اور حقیقت بینے کاف ہو کر کے سامنے آگئی اور کربلا کا حقیقی پس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آگئی بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا تاریخ کے قنابوں کو انہوں نے کھنگاہ نہ رہا ہے واقعہ اب ہمیں ہاں سے زیان کر رہا جائے نہیں کہ اس میں واقعہ کھا جائے ایک حقیقت نہیں جس کو پسانہ مرائی آگیا ہے آئیے قرآن حقیق کے بیان کے بطا میں سچ سچ جو واقعہ ہے جس میں بیان کرنے میں مورخیم کے سچے مورخیم کوئی دقیقہ فروبیش نہیں کیا ہے اور سچائی کو سامنے لانے میں پر محلت کرنے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وآلہ مبارک زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے آتی رامہ جب محترم قدر کہیں رضی اللہ علیہ وآلہ مبارک زیادہ آپ سن کر خیرت ہوگی کہ جس لشکر کے کمانڈر مجھے یزید تھے اس کے ایک سباہی تھے جی قسطب دنیا کے اوپر جو پہرہ حملہ ہوا میں اس کے اب تک تین باتیں بتانا چاہتا پہلے وہ حدیث آتے سامنے چوش کرتا ہوں اس کے بعد اس حدیث بھی شاہد جاہتا حدیث دیکھے حضرت عبامی بخار رحمت اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر لائیں حدتنا اسحاق ابن یزید تمشتنج حدتنا یحیبن حمزة حدت لسور ابن یزید ان خالد معدان ان قمير ابن اسرد العنس حدته انه اتا قبادة ابن صحب رسی اللہ علیہ وسلم ونازل فی ساہر حمس ووو فی بن عیلہ ومارہ محرامی قال اللہ علیہ فحدتت لئی محرامی انہا سبیت رجی صلی اللہ علیہ وسلم اول جائش من قمتی یخزولا فحرقت اوجه فقالت لئی محرامی قلت یا رسول اللہ انا فیهم قال انتفیهم ثم قال ملیو صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش یخزون من امتی یخزون مدینة كیسر مخفور لئی فقلت انا فون جا رسول اللہ ربو بخوری تم جان یہ پوری روایت میرے سند کے ساتھ خوش کرتے حضرت امیر اصور کانسی کہتے ہیں کہ میں حضرت امبادہ امیر سامیت کے پاس آئے کہاں یہ حمس ایک مقام ہے روم کا ایلیہ اس کے ساحل کے اپنے پر ان کا ایک مقام تھا ان کا حضرت امبادہ سامیت یہ کیسے برید لوگ تھے سب یقین اللہ تعالیٰ نے ابتباع سنکر کہ براہ پر پوری دنیا کیا حوالے کرنے آپ نے دیکھا یہ سمجھدر کی کنار اتھار آپ اوکر لیو میں چلے جائے آپ پہر عرب کی کنار چھوٹے چھوٹے براؤں اس میں افصریت مسلمانوں کے اتنا خوبصورت دیلیا ہے کہ میں تمہا بھونت رہے گیا دیکھتے سمندر کے لہنے ساہل کے پر سر پٹکتے رکھتے اس طرف سے روڈ جاتا ہے اس طرف جگہ جاتے ہیں بڑے اچھے اچھے بائمروں بنا کرتے ہیں مسلمان ان کے لئے جو سیاہ ہوتے ہیں تہلے کی آتے ہیں تہلے کی آتے ہیں اور بیٹھنے پر منظر دیکھنے پر بڑا اچھا رہتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے بتائیے یہ لوگ مقیدہ اور مکہ جیسے دیل آمتی قیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا ہی حوالے کر آپ کو یقین آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرت عرب سکے ہوتے ہیں اور جزیرت عرب کے بارے میں باتا رہے ہیں اس کا رقبہ اس کا رقبہ مجھپان رقبہ کے تقیل دنیا خالی جزیرت عرب یاد رکی ہے جی خالی جزیرت عرب کا جو رقبہ ہے وہ ہمارے انڈیا کی رقبی یہ ایک ملکی بات جزیرت عرب جزیرت عرب خالی رقبہ مجھپان کے رقبہ مہا رہے ہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ زمانے رج عرب آتما ایک حضرت عبو عدر کے زمانے میں عراض عرب ہاتھ جا گئے حضرت عبر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں عراض پورا عراض فتح حضرت عمر کے زمانے میں پورا شام فتح ہو گیا سیریا حضرت عمر 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 روم میں قسطن دنیا تب گز گئے یہ حدیث نوحی سے تعلق عمر کتنا ببار عمر عمر کتے عمر عمر کتے بڑی سال قر muchos تو حمس جو ہے صاحب کہ سمندر جوا عمر 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 ان کے ساتھ ان میں حرام تھی جمعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے کمانڈر انچیف تھے ان کے حوالے کیا اور کہاں اس بحری دیرے کو لے کر کے تم آگے بڑھو قبرس کی طرح اور اس دیرہ لے کر کے مخود آ رہا ہے یہ ہے عبداللہ علیہ وسلم عبداللہ علیہ وسلم اسے کہاں کہ دیرہ تم لوگ اور قبرس کی طرح آگے بڑھو قبرس یہ شام کے صاحب کے قریب ایک جزیرہ تھا جو مسلمانوں کی یہ دوسلسل تینشن بنا ہوا تھا ضروری تھا کہ اس جزیرہ کو پتے کر لے رہے تھے لہانا حضرت کے بہتے ہیں عبداللہ علیہ وسلم ایک دیرہ کے ساتھ آ رہا ہوں اور قبرس پتے ہوا قبرس پتے ہوا اور قریبا ساٹھ ہزار دینار سالانہ ٹیکس آیت کیا گیا کہ اتنا قبرس والے دے گئے اب یہ اسلامی مفتوزات میں آ گیا اسلامی مفتوحات میں آ گیا اور وہاں سے لوڑے حضرت نے انہوں نے لشکر کشی ہوئی تو اس کے اندر حضرت کے امہ حرام پتی اس کے بعد جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لشکر سب سے پہلے جو خسطنطنیہ کے امپر حملہ کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ کا فر لہو لوں گے جتنے لوگوں میں سبھی بخشش ہو جائے گی سب بخشے بخش آئے ہیں اس کے اندر امہ حرام شریف دیتی اس لئے کہ وہ قبرس کے لشکر کشی کے موقع پر انتقال کر گئے جانتے ہیں اس لشکر کے کمانڈر مچیر یزید محلق میں اس حدیث کے اوپر تفسرہ کرتے ہوئے کہا قادر محلق فیہ من خبت لی معاقیت لی انہو اوغر من غزت بحرم وفیہ من خبت لی ولدی لی انہو اوغر من غزت بحرم حضرت محلق کہہ جائے اس حدیث کی تفسیر میں تشکیر ہے کہ اس کے اندر حضرت معاقیت کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بحرین آئی کی اور اس کے اندر ان کے بیٹے یزید کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس دن دنیا کے اوپر حملہ کیا اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مستاق میں یزید آ جاتے ہیں اور لشکر کے کمانڈر انچیف ہیں اسی لشکر کے بارے میں دنیا کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارت دے گی کہ سارے کے سارے لوگ بخشے بخشا ہیں اور اس کے کمانڈر انچیف جیزید کے ایک واقعہ جو ہوا حدیث شاہد ہے کہ تمام کے تمام لوگ مطبع کیا فتا ایک مطبع کیا فترین سیاست کاری کہیں کون میرے پڑا مطبع کیا رہا ہے وہ تو کتنا سیاسی قول ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے درمیان اور کسی شخص کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو وہ نہیں کھتے گی کیا میرے اور کسی انسان کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو رسی کھتے گی بولے حدر کو کیسے بولے حدر کو کھنچے گا تو میں دینہ دے گا دینہ کر دوں گا اور اگر وہ چھوڑ دے گا دینہ چھوڑ دے گا تو مچھی چھوڑ دے گا وہاں اور پڑے سیاست بار دیا اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک گورنر ہے شام میں تب تک شام میں مختلف المزاہر لوگ موجود ہے عیسائی مہا رہنے والے غرمی مہا رہنے والے مسلمان مہا رہنے والے مجروسی مہا رہنے والے لیکن کیا مجال کی کسیر المزاہر لوگ موجود ہیں کہیں سے کوئی شکر اکتا ہوں یہاں مختلف مزاہر کے لوگ ماننے والے کا کہیں موجود ہوں آئے گی پسادہ جنم دیکھ رہتے ہیں لیکن حضرت ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے قانون تو موجود ہے لیکن قانون کی جو پابندی ہے نفاث ہے سختی سے اگر کسی قانون کو اوپر عمل ہو تو تو در حقیقت اس کو قانون کہتے ہیں حضرت موالیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پر قوانین کا نفاث سختی سے کیا ہوا تھا کہ کیا مجال کہیں تو کوئی اکتی طرح سے اٹھائے اور جب خلیفہ بنے کیا مجائے کے نہیں سے کوئی اکتا ہوتے ہیں بیس سال تک بڑی عام بارن شان کے ساتھ اکتا ہوتے ہیں سن ساٹھ کے اندر چھبچوی سرجب کو انتقال ہوا اور اس کے دو دن بار ہی یزیر کو صلیفہ بنا دیا یعنی چھبچوی سرجب سن ساٹھ کے اندر حضرت موال کیا رضی اللہ تعالیٰ میں انتقال ہوا اور سن ساٹھ کے اندر اٹھائیس سرجب کو زمعہ بن خلافت یزیر کو دے لے گئے لوگ کہتے ہیں لوگ جو کچھ کروں گے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا یہ ہے بگریب کا وقت اس وقت جتنے دیمار پر کہتے ہیں لڑنے والے لوگ موجود تھے ہر ایک بئی سن بے یزیر کو دے گئے اگر یہ اکنا ہی کرتا ہے تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ جو ایک ناحب بات کو کسی طرح گبارہ کرنے کی تیار نہیں ہوتے تھے اتنی بڑی بات کو کسی طرح گبارہ کر رہے تھے پتہ گبارہ نہیں کر سکتے تھے اعتراض نہیں ہوا لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا حضرت عقصہ صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوا انہوں نے بیٹھ مہتے ہیں اس کی طرح حضرت عقصہ صلی اللہ تعالیٰ میں زبائے کلا دیا تو وہاں سے یزید نے آدمی بھیجا مجھا کر کے مدینہ کی گورنر سے کہوں کہ عبداللہ ابن زبائے صلی اللہ تعالیٰ اور حضرت عقصہ صلی اللہ تعالیٰ یہ لوگ رات و رات وہ نے کی کہاں بیٹھ کریں رات و رات مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے گئے تھے جب بیٹھ ملا کے صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی کہاں کر لے گئے لیکن رات و رات مغیر بیٹھ کے کیا ہوئے یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ شہر رسول کو چھوڑ دیا ہی ہمیں شہر رسول کو چھوڑ دیا ہی ہمیں اور مکہ چلے گئے حضرت عقصہ صلی اللہ تعالیٰ احمد عقصہ صلی اللہ تعالیٰ اباس بھی حق مقیم ہو لے اور حضرت عقصہ صلی اللہ تعالیٰ میں قائد بھی بھیت ہے میں خانے دعویٰ کا پراغشی ہوں وہ یہ رکھوں گا تو اپنے دعویٰ میں خانے دعویٰ میں مقی ہوں گے اور یہ عباس کے حالے اب جب پوکیوں کو معلوم اور شراب کیوں کو ان سبائیوں کو انہیں ایک نکتہ ملکے شوشہ ملکے کہ بے کوئی سے انہیں بیٹھ رہے ہیں کہ اچھا ہے ان کو چھکٹر میں رکھا وہاں سے آدمیوں دیکھنے شروع ہے تقریباً سو آدمی آئے ہوں گے اور جو بھی آدمی آتا تھا کم سے کم تین خط تو ضرور آتا تھا جس خط کے اندر یہ ہوگا تھا تمہارے آئیے امیر بننے کے لئے آپ ہیں اور پورا ماہور یہاں سازدار ہیں آدمی میں شراب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ان خطوط کو دیکھ کر کے پہلے تو خاموش رہے لیکن خطوط کا سلسرہ جب بڑھتا چلا گیا تو آپ کنفیوزن میں آگئے اب انہوں نے جانے کی تجاری کر دیا تمام صحابے کے آپ کو بنا کیا کہ آپ مبتہ سے بھی کل نہ نکلیں آپ کے والی نے محترم کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا زندگی پر رول آیا ہے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا آپ کو فی حفاظ نہیں کرے گا یہاں میں چاہیے گا لیکن اس طریقے سے خطوط کے اندر باتیں اٹھیں موجود ہی ہر آدمی آتا جو تھی خطوط لے کر دیا تھا اور ہر ایک فرسائن ہو جو بڑے بڑے خطوط جب وہ کر دیا پہ آلائن کو جانے کیلئے جو سب سے پہلے اپنے اچھ اچھے جائے موسیقی تقید ہو جائے تقید جاتے کاروں کے حالات کے جاندے ہیں دس جل ہم جی کو حج کرنے کے بعد دیوانی کے لئے اور پہنچے کب دس مجرم تقید تیس دیوشن تک مجرم اور مکہ سے کربلا کا فاصلہ اقیباً پندرہ سو کلو میٹر کی پہنچے پندرہ سو کلو میٹر فاصلہ مکہ سے کربلا تک دس کل اینج کو حج کرنے کے بعد حضرت 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 قافلے کے ساتھ اوپہ کیلئے روانا ہوئے اگر پندرہ سو کلو میٹر کا فاصلہ پہ کرنا ہے ایک مہینے میں بتا ہوں اوپہ بہتا ہے مقام پرزائر میں جا کر کے مردر کر کے مقامی Grand A cap اس سے پہنے آپ کو خبر میں آئیں کہ مسلم ایم اقیب کو قتل کر دیا میں وہ یہ کہ مسلم ایم اقیب پہنچے پہنچے پچھانا ادارا ابنیاں بہتا ہے انہیں بے خبر کیا آئیہ ڈھانا امین نے بیعت کرنی ہے آپ آڈائیے وہ خس خوہ چار یہ اگر روائے نہ ہوئے اور ادھر مسلم ایم اقیب نے کیا حد ہوا جب یزیر کو معلوم ہوا کہ مسلم ایم اقیب نے مہاں پر اسی اس طریقے کی بیان شروع کر دیئے اس ورح کے نام پر اور ہر آدار آدھو بیان کر سکتے ہیں فورم اس لے کوفا کے گورنر تیل محمد نمشیر ان کو ماں سے ہٹا دیا اور زیادہ انہیں جو انتہائی سخت تسم کا گورنر تھا کوفا کوئی تولیر اس کو دیکھو دی وہ آیا اور اس میں قصر ایمار پر کھڑے ہو کر گئے تا تا تکان تن لوگ اس طریقے کے حد تک بکر ہو منہ میں ہر ایک سے بھری طریقے اٹھارہ آدار آدھو بیان کر دی ہوسائی کے نام پر حضرت مسلموں تک دی جات پر تمام لوگوں نے قصر ایمار پھر گیا لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھئے پورے سسٹم سے تم اٹھارہ آدھو بیانے لڑ سکتے ہیں موسیم نے اچھی مختاری میں اوبائی کیا مختاری میں اوبائی کیا موسیم نے اپنے گھر سے مختار کیا بات یہ مختار میں ہوئے تھے کس میں وہ اتناوہ کیا اسی ہی رہتے ہیں موسیم نے ماتھیا اور اس کے بعد ہانی کے عربہ کہنا کرنے کے سیدھا ساتھ آدمی کا تھیرا لیا ان کو اب دخواہ دھانا آدھا آدمی کو بھیر چھکیت اس آدمی رہے وہ بھی ادھر ادھر بغلے دھاکتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھ لیتے ہوئے نکل گئے دنے ترہا تو آدمی بچے ہانی بیوروہ جن کے گھر آگر کا موسیم نے اکیتے رہے تھے اور موسیم نے اکیت یہ ان دونوں کو پس رہے ہمار کے حالت خاصی میں گئی ان کو موسیم نے اکیت کو اور ہانی بیوروہ اتنا سکت گیر یہ دونوں اس کی بات باتوں میں لے پہا یہ جب آیا ہے جہاں میں مجھے پہلے ہاتھیں کو جمعہ کا خطواہ دے بارے کون جس کو ہاتھیں بنایا جاتا ہے کسی اس کے اور موسیم نے اکیت کو گورنر بنایا جاتا ہے وہاں کسی یہ بھی ہے آپ اس کو خطواہ دینا تو بتانا تھا فرمان پڑھ کر کے یہ زیر قطبے میں یہاں کار گورنر ہوں نماز پڑھائیں اس میں نماز پڑھانے کے بعد اس میں خطواہ دیئے پر غصے میں تھا خطواہ دیئے پر غصے میں ہم تو خلا چھوڑ دیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے خلپم چکے ہیں قریب رہے کے اوگر جائیں ملی کارکی جائیں بہت سکتی یہ تھا وہ اوپا والی یہ سمجھے یہ ایسے ہی بولنا ہے کچھ لوگوں نے کرتے ہیں کہ پھیکے اس میں جتنے بھی اہل کارک کے حکومت کے پولیس باتی کرتا ہے جب مجید یہ مجید ہے جو آدمی جاتا تمہیں کہ نہیں پھیکی تھی وہ نہیں جتنے لوگوں نے کنکری پھیکی تھی وہیں سکتہ کٹ بڑھا اور پھکوکا کے اندر اتنی بدنظمی تھی کہ کوئی بھی کسی کا ماندی دھارتیاں کٹا تھا جید کا کیا کٹا تھا کسی کا سوالیاں کٹا تھا یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ عرشہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی سوالیاں کٹا تھا سوالیاں کٹا تھا سوالیاں کٹا تھا سوالیاں کٹا تھا کہتے کہ عرشہ کی نماز یہ عرشہ کی نماز مہدود تھا کہا کہ حضرت مجھے آیا اس پانون کے بارے میں آدمی میں غریب چلواتا مجھے کیا ملوکوں میں پناہ لے گی تو یہ عرشہ کی بارے مجھے آپ کے اس پانون کے بارے میں ہوتا تو میں نہیں آدمی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ بے اندرہ ہے مگر تیرے قطر میں اندرہ کا فائدہ ہے یہاں کٹا دیرے گا کٹا دیرے گا کہتے ہیں کہ پوبا میں کسی کا سامان بنا رہے جاتا وہ اگر ایک دن شام تک دو دن کے بعد جی اگر کس کو یہ آتا تھا یا میرے وہ سامان دیتا ہے آدم کوئی کٹا یہ ہمیں لگتا ہے یہ ہے قانون کا نفاس قانون کر کر نفاس صحیح یہ بچے ہیں بچیاں ہیں کھر ہے پورا کھر بھی کر دیا یہ فکرت نہیں ہے بلکہ فکرت کی ہے کہ سمجھنے کا موقع دیا λέے سوچنے کا موقع دیا цی اسے وجہ سری wired ایک بھایش کے چکونے کا موقع دیا جاتا ہے چطر權 ان کو صرف کہ حلالے کا موقع آپ مجھے دیaire لیا جنرے کنے خود دیا journée جو طریق ہے ملونم ملونم تو اس طریقے سے پوری خانگی زندگی دماؤ برمانت ہو کر کے رہ جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ مجھے میں غلط فرقہ دے گیا موجود میں تو ناکھا مسئلہ ہے دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان سے حضرت دماؤں گئے دماؤں گا اور میں اپنا ہاتھ دے گئے اب الپرہ سے جائے جائے پھر حضرت ہے وہاں سے دماؤں گئے جی اور اسی مقام میں آتا آنکھے اوپر یہ پچاس آدمی وہاں رکے ہوئے تھے وہ پچاس آدمی جو کوفی شرار کی تھے حضرت حضرت سسان تے باہدب پورا سفر میں ان کے ساتھ ہے راستے میں کچھ اور لوگ ہو لیے تھے اور یہ پچاس شرائط کا کمکہ کیا ہے اور پھر اکنی کے ساتھ دو سو آدمی اور آگے کتنے فسادی ہوئے پچاس کو لے کر آ رہے ہیں حضرت رہے ہیں اور دو سو آدمی اور آگے مقام اکراب دھائیس ہو گے اب انہوں نے کبھی یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں دو اور دھائیس ہو جو دے اور پیچھے جو بڑے لوگ نے انہوں نے ہر خرم ہوگی کہا کہ جو دھائیلے جو آئے دو بڑے بڑے دھائیلے ہوگے تو خدور کے ہر ایک پاس سائن ہے اگر یہ خدور پہنگی ہے جن کے پاس سکتی ددن لگ جائیں گے یا بھائی یہ دھائیلے کیسے ملنے لوگ دھائیس ہو پریشان ہوں اب حضرت رہے ہیں 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 یہ کربلا ترمشق جانا چاہتا ہے یہ کربلا تر حدیث ہے وہاں ایک عرض کف کہتے ہیں اس کے علاقے میں ایک مقام ہے مقام ہے اور اکر اکر کا ایک کھیرا ہے کربلا بس وہی جاتے ہیں اور وہاں موجبون بلکان نے بڑا زیر کا مسئل نہیں ہے یا بودھ ہمیں تو لکھتا ہے کہ چار بڑے بڑے چشمیں تھی ہیں چار بڑے بڑے چشمیں چار بڑے بڑے چشمیں پانی کمی نہیں تھی اور زمین اکنی درخیتے کے لئے تھوڑا تک کھودا جاتا تو پانی میں جاتا ہے کہنا سنوں کے اوپر پانی روک دیا گیا بچے چلا رہے ہیں علیہ کے بارے کون مقتہ حسین کا مصنی فکر مخنب اور اتفاق کی قیدے ہیں درو پورا حافظہ نے پاشا جھوڑے کا حافظہ نہیں ہوتا اس نے یہ لیتیا کہ سارے لوگ جب مار دئے گئے علیہ السنر مارے گئے علیہ اکبر مارے گئے یہی بچے حضرت حسین کہا کہ اب میں میدان میں آنے والا ہوں لہذا ایک بڑے ٹپ کے اندر کہا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک بھول دو میں نہاں کر کے پھر میں نارے گئے یہاں پینے کیلئے پانی نہیں ہے لیتیا اس نے بڑے ٹپ کے اندر کہا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک بھول دو نہانے کے لئے پانی ہے مگر بچوں کی کلائے نہیں پانی نہیں کربلا میں پانی رکھو لیا رہا ہے جبکہ چاہ 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 چشمیں ہیں اور ایک طرف سامنے پراو ڈالتے ہیں جو ان کو دور تک چھوڑنے کے لئے تک چلائے کیلئے لگ ہے انہوں نے دیکھا اس سے اندر ایسی کچھ لوگ تلوار ہی گتیاں دیکھ رہے اندر مشکر لوگ تلواری کے لئے تلوارے کے لئے حضرت حسائن نے کہنا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں حضرت حسائن کے ساتھ تھائی سو لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں ہماری ساتھ میں رات میں یہ تھائی صبح جو ہے کوفی لیوکے اور انہوں نے تھائیلے کی طرح چاہش کرتا جنہیں سب تیسائیم آئی تھے تھائیلے کے لئے حضرت حسین رسی اللہ وطاقروں کی خیلے جاکر حضرت حسین کو قطع کر دیا علی اکبر کو قطع کر دیا علی اصور فوقت جو سامنے آل فوقت کو کر دیا تھائیلے نہیں لے تو انہوں نے خیلے میں آب لگا دیا اس پر تھائیلے انہوں نے جان کر کے ختم ہو جائے گئے اس پر تھائیلے انہوں نے حضرت حسین کو قطع کیا اب اس کے بعد رات کی تعلیح کی اندھیرے کا سہارہ لے کر کے جب حاضر نہیں رہے حضرت اوپر انہوں نے ساتھ کے لشکر رہے کر یہ کیا ہو رہا ہے قورب انہوں نے بھاگتے ہیں لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کو پینٹ تالیس ایسیوں کو مارا رہا ہونے جو حاضر ہیں اور خیم حسین کے لوگوں نے یہ سمجھا کیا اوپا کے لشکر نے حمدہ کر دیا حکومت کے لشکر اور ان لوگوں نے سمجھا کی لوگوں نے حمدہ کر دیا حقومت کے لشکر وہ یہ ہوا جو جنگ کے جمل میں ہوا تھا اور یہ سب معاملہ کوفیوں کا تھا ایک دیر گھنٹے کے لشکر یہ سارا معاملہ ہو گیا اب جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ آ رہے ہیں اس کے بعد یہ لفن نہیں کری آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہو رہا ہے تو گلے میں تیر لگ رہا ہے ارے یہ دیرکہ واقع ہے نہیں گھنٹے دے گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور یہ معاملہ کرنے والے سارے کی سارے پروگی میں وہی جو نائز ہوتے ہیں جن کو خط چاہیئے تھا خطوں کے پھیلے چاہیئے تھے اور ان خطوں کے پھیلے کو نہ پا کر کے انہوں نے چاہیے میں حسین کے اندر آنگ لگا دی اس طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ وجود میں آیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر کے لائے گیا تو یزیر اپنی حریص ہے ان کے موقعوں پر مار رہا ہے حق مار ہوانا چاہیئے اڑا کر بینے کے اندر آنگ لہایا کہتے ہیں کہ جب یہ لوٹا پیٹا قافلہ ہر جس میں دین مارے کربلا حضرت کی سردہ اور دین ہے وہ پہنچے سکینہ حضرت حسین رسی اللہ تعالی کی بیٹی یہ سب پہنچے لوٹا لوٹا قافلہ ہے لوٹا کس میں ہے؟ کوئیوں نے لوٹا اس میں نے یزیر کی کوئی غلطی ہے نہ اپنے زیادت کو لڑتی ہے اور اسی طریقے سے نہ تو اس میں بھکت کے لشکر اس کو دلتے ہیں سارا آمان گائی یہ سوائی ہوئی یہی خوندے لوگ ہیں انہوں لوگوں نے ایسا دیا اور ایک دیڑ کر دیں گا ہاتھ تمام گا یہ جب لشکر واپس ہوا اور حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ کے کچھ لوگ جو بچے جب تمشک پہنچے ان کا پیٹا قافلہ دیکھا کہتے فو بگا یزیدو یزید رو پڑے دیکھ کر گیا حتا جاہتا نفسو تفید ایسا لکھا کر جزاویزا دنگ کر گیا اتنا روئے ہیں اور جتی ہے وہ بگا آنو شام اور آن کے ساتھ شام کے نوبتے اتنا روئے حتا عالت اسواد حتا عالت اسواد رو یہاں تک ان کی اعوانیں ملند ہو گئے لوگا پیلا قابلہ پہنچا یزید رو پڑے دیکھا کہ وہ چھری سے حضرت حسین کے بھوٹ کو پنوار رہا بلکل غلط ہے چھوٹی بات ہے اور یہ سہید راہنے کی بہت دیوں کا پاہ رہے ہیں بہت احکام کے ساتھ کو شاہر محل کے اندر رکھا جاتا تھا حضرت سکینہ کو آنے کا نام نہیں لیتی تھی وہی پر ان کا محبت آئے ان کا حضرت سکینہ کا محبت رکھا ہے نمس میں اتنی محبت ان کو ملی اتنا پیار ملی سکینہ کی سکینہ دوبارہ مدینہ آئے ہی نہیں وہی پر انکلیٹ تک آن ہوا اور حضرت سہید راہنے کا ایک دفاع یہاں آئے کوئی نانا کی شہر جانا چاہتا ہے بہت طاقوں بہت شرے کر کے یزید نے ان کو رکھ سکتیا اپنے دیار سے ان کو رکھ سکتیا اور خود یزید ان کے بارے تو موجود ہے کی بڑے ہی بہادر یہ بہلا آنے کی ادولیا کے اندر پڑے پڑا ہے جس نے چیتے کو ٹرین کیا تھا شگار کرنے کی بھی مطاقی ہے جو چیتے کو ٹرین کروا کر کے چیتے سے شگار کروائے وہ کتر بڑا بہا کرو گا شیروں جیسا دلکھیں گا شیر جیسا بہا کرو اور داتوں دہیس میں بات کی طرح تھے ہاتھے تمامانیہ کی طرح انہیں ایک گھر کھا مدینہ میں دارے یہ سی جب آتے تھے وہ مدینہوں کی چانتی ہو جاتی تھے غربہ فقرہ کھنا ہو جاتے دونوں ہاتھوں سے نٹھاتے اتنی محبت کرتے تھے لوگ یدیز سے اور ان کی محبت آنم جب انتقال ہوائیں گا ان کی مدتِ خلافت تقریباری ہے جو کوئی تین سا کری ہے اور ایک مقام ہے تبشک اور تظمور کے ترکیان میں مقامِ حوارین وہاں پر انتقال ہوگا محبت آنم یاداں کی مقامِ حوارین سے ہاتھوں پر اٹھا کر کے انکلاش کو تبشک آئے گا چاہتے ہیں اکیدت اور حققت اور حرام کا عالم میں کسی چیز پر رہی وہاں سبقہ میں حوارین سے دمشک اور کنگی ناش کو ہاتھوں کو اٹھا کر لائے گا پتہئے کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں اتنے جوشک اور عقیدت کا ادھار کیا دے سرطہ شرابی اور قوابیوں خود محمد انہیں حرفیہ نے یہ کہا کہ میں نے جو تم تذکرہ کر رہے ہو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا لقائد بلائے والنہائے کر رہا مان آئید بیمہ ماتل کون وقن حضرتو فقجد وعقم قعبہ ورعیدو موازمان الاسلہ متحر یلیسلہ جس عنی فتح اموازمان الاسلہ حضرت حسین صلی اللہ تعالی کے سوڈے لے بھائی بھومت انہیں رہے دیا وہ کہتے ہیں جو تم بتا رہے رزی کے بارے میں جیسا ہے نہیں میں تو ان کیا تھیرہ واقع کریں گا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ نماز ستاون نہیں ہو اور نماز کے بارے میں بڑی سختی ستاون نہیں کرتے وہ اور پھر دین کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہتے ہیں اور سنت کے بارے میں تو بند کروں مولا عزت اللہ سننا یہ خود دوائی ہے حضرت محمد بن حرکوین یہ ببار تھا اس واقعے کے اوپر جس ببار کو محبقین نے مورخین نے جن کو اللہ خبار کو جس باب کا سبات پرمایا اس کے طور پر سن مسلمان بھائی بڑے تین محبوب کی شکر ہیں بہتا ہے اب تھوڑی دیر آؤ اور اس وقت کر لیں یہ ہمارے مقرر جن کو آنے میں دیر ہو گئی آسکر میں پس جام لیا ہوتا ہے بس کی جام میں مفت گئے میں انتے ہیں اور تمام خائیت سے باپیل افراد کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جو کچھ افاہ جاتا ہے پانچ چھ ہزار کا سرفہ ابھی باقی ہے جاتے جاتے مشتابل کرتے جائیں شیخ انایت اللہ اصلاحیٰ السلام علیکم حضراتِ اقرامیت وقت کافی ہو چکا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دیر سے بیٹھے بغور سن رہے تھے اور واقعی یہ حقیقت بھی ہے کہ ہندو پاک کے کہ مزید کوئی بفتگو کی جائے اور نہ میرا ذہن کام کے گئے بس ایک ہندے پاک کے جاتے اس پر تاہوں کے سماعت فرمائے اگر اسے آپ سن لیتے ہیں تو کچھ نہ بھی بفتگو کی جائے اے خدا سب کی خدا 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 تیرے حکمت ہے عجب ہے عجب تیری عدا اے خدا سب کی خدا